السلام علیکم اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس جلدی سے کر لیجئے ہاں رمضان آنے والے ہیں تو اس کی تیاری شروع ہو گئی ہے تو جی یہاں پر جو ہے ہم نے رمضان کی سیریز میں ہی خوبانی کی چٹنی تیار کی ہے جو کہ بنی ہوگی تو ہمیں رمضان میں بہت فائدہ رہے گا دہی بھلوں کے ساتھ پکڑوں کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ چاٹ کے ساتھ کھانے میں سانی رہ گی تو چلیے یہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہم نے کلو کے قریب خوشکوبانی لیے سے ہم نے واش کر کے اچھی طرح سے رکھ لیا ہے اور اب ہم جو ہے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو جی ہم نے یہاں پر پانی لے لیا ہے تقریباً دو گلاس ہم نے پانی لیا ہے اس کے اندر ہم اسے ایڈ کر دیں گے اور جو ہے ہم اسے میڈیم ٹو لو فلیم کے اوپر اسے ہم پکانا شروع کریں گے تاکہ یہ اچھی سی جو ہے گلجیں سوفٹ ہو جائیں اور تاکہ ان کے بیچ جو ہے وہ گھٹلیاں کی علیدہ ہو جائیں تو یہ دیکھئے جی پکنا سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اسے تقریباً ہم پانی لیا سے بیس منٹ کے لیے اسی طرح بغیر کسی ڈھک کر کے پکائیں گے اور سا سا جو ہے ہم چمچ ہلاتے رہیں گے یہ دیکھیں گلنا سٹارٹ ہو گئی ہے اچھا جب یہ بنی پڑی ہوگی تو رمضان میں ہمیں کافی آسانی رہے گی بس جھٹ پڑ جو ہے ہم نے دیوالے بنائے چاٹ بنائے اس کے ساتھ ہمیں اسے یوز کر سکتے ہیں پکوڑوں کے ساتھ بھی بہت اچھی لگتی ہیں دیکھیں انہیں دس منٹ سے زیادہ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے اب یہ دیکھئے بیس منٹ کے بعد ان کی اس طرح کی کنڈیشن ہو گئی ہے یہ دیکھیں سارا جو ہے گودہ جو ہے گھٹلیوں سے علیدہ ہو گیا ہے تھوڑی دیر ہم اسے اور پکا لیں گے تاکہ یہ اور اچھی سی ساپسٹ ہو جائے تو یہ ٹائم آگیا ہے کہ ہم اس کے اندر چلی فلیکس ڈال دیں آپ چاہیں تو سابت پیسی ہوئی جو ہے لال ملچے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن چلی فلیکس کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے اس لئے میں نے انہیں ڈال دی ہیں آدھا چمچ کے قریب جو ہے ہم نے نمک یوز کیا ہے اور اسے ہم جو ہے اچھا سا ہی لائیں گے چھپ گھنیوں کی جو چٹمی ہے تکٹیپاً تیار ہو گئی ہے اور اب ٹائم آگیا ہے کہ ہم چلی کو بند کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے بلکل لہ فلیم پہ رکھا ہوا تھا اب ہم اسے نیچے اتار لیا ہے چلی سے تھنڈا کر کے اسے گھٹلیاں لیدر کرتی ہیں اور یہاں پر جو ہے چلیپاً چمچوں میں شکر لے کے رکھی ہوئی ہے آپ چاہیں تو چینی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن شکر کے ساتھ چار بڑے جو چمچ ہوتے ہیں وہ جو ہے ہم نے اس کے اندر شکر کے ڈالے ہیں اور جی اب یہ بلکل تھنڈی ہو چکی ہے اور اسے جو ہے ہم گرینڈ کر لیں گے کسی بھی بلینڈر جال میں ڈال کے آپ اسے گرینڈ کر لیجئے بس ایک سے دو منٹ کے لیے ہم گرینڈر کو آن کریں گے اور یہ بلکل جو ہے اس کا گودہ جو ہے جب بلکل اس طرح کریمی فارم میں آ جائے گا تو جی ہماری چٹنی جو ہے الحمدللہ الحمدللہ بن گئی ہے اور اب آپ اسے کسی بھی جار میں رکھ سکتے ہیں پندرہ سے بیس دن آسانی کے ساتھ یہ جو ہے آپ کی فریج میں نکال دے گی اور آپ ایزی سے جو ہے اپنی رمضان میں اپنی عبادت بخیرہ کر سکتے ہیں اور ساست آپ اپنے چٹپٹے کھانوں سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں اوکے جی اللہ حافظ